بسم اللہ الرحمن الرحیم من يطع الرسول فقد اطاع اللہ جس کسی نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ جل جلالہ کی اطاعت کی دنیا میں دو ہی ہستیاں حضرات محتر جن کی غیر مشروط انکنڈیشنل اطاعت ہے باقی جس کی بھی اطاعت ہے وہ ان دو اطاعتوں سے مشروط ہے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے دیکھنا نہیں ہوتا کہ یہ صحیح کا یا غلط ہے اللہ کی اطاعت صحیح ہی صحیح ہے وہ کسی چیز کے ساتھ مشروط نہیں ہے بلکل اسی طرح اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے دیکھنا نہیں فڑتا کہ یہ اطاعت کسی اور چیز کے ساتھ مشروط ہے کہ نہیں کیوں وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت بھی دراصل اللہ ہی کی اطاعت یہ دونوں اطاعتیں انکنڈیشنل ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جس کی بھی اطاعت ہے وہ کنڈیشنل ہے حتیٰ کہ جو ائمہ مشتہدین ہیں جن کے ہم فالوارز ہیں ہم ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں تو اس شرط کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ جب ختم نبوت کے حوالے سے بات ہوگی تو اسی آیت کے اطاعت ہم کچھ زیادہ بات کریں گے آج کی نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین پہ بات کر لیتے ہیں جس میں جوامع الکلم بھی آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اوٹی تو جوامع الکلم مجھے اللہ کی طرف سے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں مطلب کیا ہے بات انتہائی مختصر لیکن اس میں جو مضمون ہوتا ہے وہ سمندر ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو یہ خوبی عطا ہوئی ہے کہ آپ کی بات مختصر ہوتی ہے لیکن معانی کا سمندر ہوتا ہے بہت سے ایسی حادیثیں آپ دیکھتے ہیں تو آج کچھ احادیث پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ دراصل احادیث ہی نبی علیہ السلام کے فرامین ہی ہماری زندگی ہیں سال میں ایک مرتبہ یاد کر لینا منا لینا بہر علیہ کبھی صحابہ کا دستور نہیں رہا باقی سال پر بھول جانا اور ایک دن جشن کے طور پر منا لینا اور جو نہ منایا اس پر فتووں کی بو چھاڑ کر دینا سیدھا اسلام کے دائرے سے باہر پھینک آنا یہ کوئی طریقہ واردات بہرحال اسلام میں اس کا کوئی چکر نہیں ہے ان چیزوں سے بچا کریں تین سو پینسٹھ دن نبی علیہ السلام کی اطاعت کے دن اللہ ہمیں نصیب فرما ہے البتہ نبی علیہ السلام کہ کسی عمل پہ کسی پہلوں سے خوشی منانے کا طریقہ ہے تو وہ بھی خود نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے وضاحت فرما دی ہے کہ کس عمل کی خوشی کس طریقے سے آپ نے منانے ہے ولادت کی خوشی کس مسلمان کو نہیں ہوگی جسے نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی نہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کیسے سکتا ہے لیکن اس ولادت کی خوشی بھی نبی علیہ السلام نے عمل کر کے بتا دی ہے کہ یوں خوشی منانی ہے وہ عمل کیا تھا آپ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا ذاک یوم ولدت فی ویوم بوعست او انزل علیہ فی یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا ہوں اور یہ وہ دن ہے جس میں مجھے نبی بنایا گیا تو سال میں باون مرتبہ یہ دن آتا ہے ہر ہفتے پیر کا دن آتا ہے تو کسی عاشق رسول مولوی صاحب سے پوچھ بھی لیجیگا کہ انہوں نے کتنے روزے رکھیں کبھی پیر کا روزہ رکھا بھی ہے کہ نہیں سمجھا ہی بات کی تو مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دن جس میں نبی علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے اس دن ہم روزہ رکھے ہیں یہ اللہ کی مہربانی اللہ نے وہ روزہ ہم پر فرض نہیں کیا رمضان کے فرائض کے علاوہ کوئی فرض نہیں یہ تو اللہ کی مہربانی ہے وگر انہ اللہ ہفتے میں دو دن روزہ فرض کر دیتے تین دن روزہ فرض کر دیتے تو اللہ کیلئے کیا مشکل تھا رکھا کریں ویسے یہ بیماریوں کا علاج بھی بیماری کے نیت سے نہ کریں سنت کے نیت سے کریں بیماری تو سیکنڈری لیول پر خود ہی چلی جائے گی آج کی جدید میڈیکل سائنس بھی اس بات پر پہ پہنچ رہی ہے بیماریوں کے بہترین علاج فاقہ ہے اگر ہفتے میں بندہ ایک دو ایک دو دو تین کم سے کم ایک دو روزہ ہی رکھ لیں فاقہ تو ہو جاتا ہے فاقہ زیمن میں ہوگا فاقہ کو آپ پرائمری لیول پہ نہ لے جائیں سیکنڈری لیول پہ لے جائیں نیت کے ساتھ جو فاقہ ہے سنت نبی ادا کرتے ہو سیام انشاءاللہ باقی چیزیں خود ہی حل ہوتی چلی جائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن سے کسرت سے روایات منقول ہیں اور اللہ کے نبی نے ان کی ان کی کیا کہتے ہیں حافظے کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائی تھی ایک حدیث ہے جوامع الکلم میں سے ہے سنتے جائیے ہن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من نفس ہم مؤمنین قربتا من قرب الدنیا جو بندہ بھی ہے کسی بھی شخص سے اس کی زندگی کی مشکلات میں سے کسی مشکل کو ٹالنے کا کی وجہ بن جاتا ہے اس کی پریشانی دور کرنے لگتا ہے دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی آپ کے کسی بھائی کو لگ گئی ہے اور یہاں کہا من نفس عم مؤمنین کسی مؤمن بھائی کو پریشانی پیش آئی ہے اور وہ پریشانی لی آپ کے پاس آیا آپ اس کی پریشانی کو آپ اس کی الجن کو سلجن میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں آپ اس کی پریشانی کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں تو اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کیا زمانت دی ہے نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ اللہ اس شخص کو جو اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے بدلے میں پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو اسے دور کر دیں گے کتنی بڑی بات وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ظلم میں عدوان میں زیادتی میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرنا شاید پہلے بھی میں نے کسی عطاب کو بات بتائی تھی جب میں لاؤ پڑھ رہا تھا تو میرے ایک قانون کے استاد تھے بس وہ ہم جیسی شکلوں کو دیکھ کے ان کو ویسے ہی الرجی ہو جاتی تھی ویسے بھی بدقسمتی تھی اس شعبے میں ایسی تعداد بہت ہی زیادہ ہے تو ایسی ہی لاؤ پہ بات ہوئی تو کہ لیں گے کیا مطلب فیوچر میں کیا کرنا کیا نہیں اس پہ کوئی بات چلی تو اب مجھے پوری طرح یاد نہیں آرہا کئی دفعہ بحثیں ہوئیں کلاس کے اندر تو ایک بات یہ بھی چلی کہ بھائی فیوچر میں کیا کرنا ہاں وہ پیچھے لگ گئے کے جب بھی مجھے دیکھتے تھے تو ان کو مولویو فوبی ہو جاتا مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں وہ شروع ہو جاتے تھے تو میں دفینڈر بن کے بعد تھوڑا بڑھ جو دفینس ہو سکتا تھا کل لیتا تھا پھر ایک دن میں نے سوچا یہ دفینسیف بن کی کام نہیں بنے گا اب وہ دفینسیف بن نہیں پڑے گا کہنی دنیا کی ساری خرابی ہیں مولویوں کی یہ ہیں وہ میں نے کہا سر اچھے بھی ہوتے ہیں نہیں نہیں سب بھو رہے ہیں تو اب میں نے کہا اس کا ایک ہی جواب ہے میں نے کہا جی دنیا کی ساری خرابی ہیں وہ کلا کی وجہ سے ہیں یعنی یہ کیسے میں کہا بڑے سے بڑا مرڈر کر لو قاتل کو یقین ہوتا ہے ایک اچھا وکیل کر لوں گا میں کہا ساری ڈکیتیاں خرابیاں بدمنی غلط گریب اس طبقے کی وجہ سے پھر اسی پہ تھوڑی سی بات آگے چلی کہ تو ہم کیا کرے ہیں میں نے کہا سر آپ تعامل ہی نہ کریں آپ ایسا کیس ہی نہ لیں تو کہنے لگے وکیلانہ جواب جاتے ہیں کہنے لگے میں جج نہیں ہوں میں وکیل ہوں جس بات پر میں آنا چاہتا ہوں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اور بڑا ان کا سولیڈ جواب تھا کہنے لگے میں تو وکیل ہوں میں جج نہیں ہوں فیصلہ جج نہیں کرنا ہے حق پہ ہے یا نہ حق پہ کھونا میں کہنے نہیں سرکار نے سر آپ کو جج نہیں بنایا اللہ نے اس قدر آپ کو جج بنا دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ کس نے لو کیا ہو نہیں کیا ہو مروجہ قانون پڑا ہو نہ پڑا ہو اللہ تعالی نے ہر مکلف بندے کو جج بنا دیا ہے نہیں کی اور تقوی میں تعاون کرنا ہے اور بدی اور ظلم میں زیادتی میں تعاون نہیں کرنا اتنا جج اللہ سرکار نے ہر بندے کو بنا دیا ہے چاہے اس نے مروجہ قانون پڑا ہو نہ پڑا ہو مجھے بتائیں دنیا میں سب سے زیادہ جو کرپشن کر رہا ہے وہ پڑا لکھا کر رہا ہے کی انپڑ کر رہا ہے سب سے زیادہ پڑا لکھا کر رہا ہے پڑا لکھا اس طرح ڈھکیتی کرتا ہے اس طرح بدعنوانی کرتا ہے پیشے نشان بھی نہیں چھوڑتا انپڑ تو نشان چھوڑتا ہے بے اقوف ہے انپڑ نشان چھوڑ دیتا ہے انپڑ دو روپے کی کرپشن کرے گا دو لاکھ کی کرے گا کتنی کی کرے گا نشان چھوڑ جائے گا پولس مقابلے مور جائے گا اور جو پڑا لکھا ہے اس کو جیل میں بھی ایک کلاس ملے جائے گی یعنی پڑا لکھا اپنے پیچھے پڑے لکھوں کی ایک ٹیم رکھتا ہے ہر بندہ اپنے ساتھیوں کو انارو دیتا چلا جاتا ہے کہیں وہ انارو نام لگتا ہے کہیں نہیں لگتا ملازم کے آل خانہ ہوتے ہیں ملازم کے بھائی اس پاکستان کا بڑے سے بڑا ملازم بھی کتنی تنخالتہ ہوگا ملازم کی اولاد ہوتی ہے عربوں کروڑوں کی جائداد نکلتی ہے وہاں پھر بدونوانی کی خلاف نعرہ لگانے والوں کو بھی سامپ سونگ جاتا ہے وہاں کوئی نہیں بولتا یہ ہے پاکستان یہ پاکستان اسی کا جس کے پاس ڈنڈا ہے بس کیونکہ ہم نے روزے اول سے ہم نے روزے اول سے اللہ کے رسول کے سینی اتھر پر اترے ہوئے قانون سے بغاوت کی ہے بغاوت کی بغاوت کی خدا کی قسم روزے اول سے کی ہے آج سے نہیں کی جب سے اس ملک میں نائنٹین تھرٹی فائف کا ایکٹ آیا اس دن سے بغاوت کی ہے ہر ایک اپنے پیاروں کو اپنے چہنے والوں کو بچاتا ہے نہیں 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 ہم تو بڑے دیانتدار تھے ہمارے قائدین تو بڑے دیانتدار تھے بدونوانی سے پاک تھے ہر بندہ دوسری پارٹی پر سارا ملبا ڈال دیتا ہے سارا نزلہ گرا دیتا ہے نہیں اس ملک کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے قوانین سے بغاوت پہلے دن سے ہوئی ہے من نفس عم مؤمن قربتا من قربی دنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قربی یوم القیامہ جو بندہ اپنے مومن باعثے کسی دنیا کی پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پریشانی دور کرنے والے کی قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور کرنے گا لا الہ الا اللہ ومن یسر علا معصر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ جو کسی دنگ دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ دنیا آخرت دونوں میں آسانی کا معاملہ فرما دیتے ہیں آپ نے کسی کو قرض دیا ہے وقت پر وہ قرض نہیں دے رہا دنگ دست ہے وَإِنْكَنَذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ قرنسی کو تنکا بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی تو آپ کی نظر سیدھی کہاں پہ جائے گی قرنسی ڈی ویلی ہو رہی میں محلت دوں گا میری قرنسی ڈی ویلی ہو جائے گی آج اسی میں پیسوں سے پلات لے لوں گا اور یہ بندے کو میں سال محلت دوں تو میرے پلات تو دگنی قیمت نکال دے گا یہ نائن الیون کے بعد جو مصیبت ہمارے دنیا میں پلاتوں کی آگئی ہے دیانت دار غریب اور افیسر بھی ریٹائر ہو جائے تو پانچ مرلے کا مکان نہیں بنا سکتا اس سے بڑا فتنہ اس سرزمین پہ اور کیا ہو لیکن آپ پھر کرنسی کی ڈی ویلی ہونے کو نہیں دیکھتے آپ کہتے ہیں مجھے اللہ کی رسول نے زمانت دی ہے کہ میں اس کی لئے آسانی کروں اللہ میرے لئے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی پیدا فرمائیں گے کتنی بڑی بات ہے دنیا باغ و بہار نہ بنے جو کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے آپ نے کسی مسلمان بھائی کا عیب دیکھ لیا آپ نے کسی کو نہیں بتایا اپنے سینے میں دفن کر دی اللہ قیامت کے دن آپ کی عیبوں پر پردہ ڈاؤ دیں لا الہ الا اللہ کتنی بڑی بات ہے اور تفصیل جساس میں ایک حدیث میں لکھی ہوئی ہے من رآ عورتن فست رہا کسی نے کسی کا کوئی عیب دیکھ لیا پھر اسے چھپا لیا کانک من احیا موعودتن وہ چھپانے والا ایسا ہے جیسے اس نے زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو زندہ کر دیا اور یہاں ہم ٹوہ میں لگے رہتے ہیں کسی کی بات ملے تو صحیح کسی کا موبائل ہاتھ میں آئے تو صحیح یہاں اکاؤنٹس پر حملے نہیں ہوتے کس لی ہوتے ہیں اب کسی دکان پر چلے جائیں آپ نے کوئی کوپی نکلوانی ہے آپ اپنا موبائل ہاتھ میں دیتے ہیں یا میرا ورسپ دیکھتے ہو یا کیمرہ دیکھ لو وہ نظروں سے بچا کے سب کچھ اٹھانے کی کوشش کرتا اور تو اور دوست بیٹھے ہوئے کلاس فیلو بیٹھے ہوئے موبائل ہاتھ میں آجائے فوراں اٹھا لیتے ہیں پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا خط ہاتھ آجائے تو اٹھا لیتے تھے اب تو ڈیجیٹل خط ہیں ہر جگہ اللہ کے نبی کا ارشاد کیا ہے اور ہماری زندگی کیا ہے کسی مسلمان بھائی کے ایپ کو ٹٹولنا نہیں ہے ٹٹولنا نہیں ہے اور ایپ کا پتہ چل جائے اسے چھپا لینا ہے اپنے سینے کی قبرستان میں اس کو ڈفن کر دیں لیکن ضروری ہے یہ عیب اس کا ذاتی ہو جو کسی اور کو نقصان نہ دے رہا ہو اگر اس کے اندر کوئی ایسا عیب ہے جس سے کسی اور کو نقصان ہو رہا ہے پھر آپ کو بتانا ہوگا لیکن مطالقہ آتھارٹی کو جا کے آپ بتائیں گے ایک بندہ قتل کی سازش کر رہا ہے اب آپ خاموش نہیں رہیں گے کسی نہ کسی طرح اس سازش کو بے نقاق کر دیں جا کے بتا دیں ایک بندہ سرکاری ملازم ہو کے رشوت لے رہا ہے آپ کو بتا ہے آپ کا بہت سے رشوت لیتا ہے آپ اپنی نقری کو بچاتے ہوگا کسی نہ کسی کسی نہ کسی طرح مطالقہ آتھارٹی تک بات پہنچا دیں ہمارا بہت سے رشوت لیتا ہے یہ گناہ نہیں ہے یہ آئین سواب ہے نہ تو کرپشن کی ہزار کس میں اسی طرح کوئی ایسا اور کام ہے آپ کا بہت سے وہ کام کر رہا ہے اور آپ کو پتا ہے ظلم و انصاف پر مبنی کر رہا ہے وہ کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے آپ کو یقین ہے آپ کسی نہ کسی طرح اس بات کو بے نقاب بے پردہ کر دیں مطالقہ لوگوں تک جا کے بات پہنچا دیں یہ فلا مندے کو نقصان دے رہا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بائی کی مدد میں لگا رہتا ہے کتنی زبردست حدیث ہے یا میں نے کسی نے کہا یہ حدیث فریم میں بھی دیکھی تھی مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا بہترین خطاتی کے ساتھ یہ کہیں کسی کے آفیس میں یا میں نے یہ دیکھی تھی کمال کی حدیث ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بائی کی مدد میں لگا رہتا ہے کمال کی حدیث ہے حسنہ نہیں ملتا آپ کو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى لا الہ الا اللہ واللہ اکبر مدد کریں بندہ بندہ جانوروں کی مدد کریں صحیح بخاری کی حدیث ہے غالباً صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک فاہشہ عورت تھی جس کی پوری زندگی فاہشی میں گزری وہ ایک دفعہ راستے سے گزر رہی تھی اس نے دیکھا کتب پیاس کی شدت سے اس طرح بل بلا رہا ہے کہ زمین کی مٹی کو چاٹ رہا ہے قریب ہی کمہ تھا اب وہ فاہشہ عورت کہیں دور میلوں کا سفر کر کے نہیں گئی اب کمہ میں تو نہیں جا سکتا کتا وہ فاہشہ عورت جس کی پوری زندگی فاہشی میں گزری اس نے اپنے پاؤں سے موزے اتارے اور اس میں کمہ کا پانی بھرا کتے کو پلا دیا اللہ نے اس فاہشہ عورت کی مغفرت فرما دی اللہ کا ارشاد ہے اللہ نے فرمایا تم نے میری مخلوق پر رحم کیا میں زیادہ حق داروں کے تیرے ساتھ رحم والا معاملہ کروں لیکن یہ رحمت ہے یہ قانون نہیں ہے یہ رحمت ہے کیوں اللہ قانون کا پابند نہیں ہے قانون اللہ کا پابند ہے یہ بات یاد رکھیں ایسی مثالیں سن کر ہمارے بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں جو مرضی کریں جی وائٹ بلیک منی سم کھچری پکائیں اور ایک لنگر چلا دیں جی ہم غریبوں کی مدد کریں ایک تائفان کیا کہتے ہیں فاہشہ عورت نے کتے کو پانی پلا دیا ہم تو دنیا کے تمام کتوں کو پانی بلا رہے ہیں انہا لیلہ وانہا لیلہ نہیں نہیں یہ خدا کی رحمت ہے یہ خدا کا ضابطہ اور قانون نہیں ہے خدا ضابطے اور قانون سے باہن نکل کے کئی دفعہ کام کرتا ہے بتا دیتا ہے کہ قانون میری خدای کے نیچے ہے نبی تک قانون کا پابند ہے اللہ قانون کا پابند نہیں ہے خود قانون اللہ کا پابند ہے معاف کرنا سزا دینا عذاب دینا یہ اللہ کا کام ہے اللہ کو اس کی اتنی عدد پسند نہیں معاف کر دیا ہے اس قسم کی حدیثیں کتنی ہوں گی اس کا مطلب لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک آدمی ایسا ہے جس کی مثال ملتی حدیث سے کہانیوں سے نہیں حدیث سے اللہ نے اس کی بخشیش کر دی اب اقل مندی کا تقاضہ کیا ہے کہ ہم لاکھوں افراد میں سے ایک فرد کو دیکھ کر سب کو چھوڑ دیں یا لاکھوں افراد جو اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کے بلک بلک کے رحمت کے امیدوار ہوتے ہوئے زندگی گزاریں اس طرح زندگی گزاریں کیا یہ حدیث ابو مکر صدیق کے سامنے نہیں تھی عمر فاروق کے سامنے نہیں تھی عثمان غنی کے سامنے نہیں تھی علیہ مرتضی کے سامنے نہیں تھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سامنے تھی پھر بھی بھی کتنا ڈرتے تھے صحابہ سے منقول ہے کاش میں ایک تنکہ ہوتا غالبا ابو مکر صدیق سے منقول ہے کاش میں ایک تنکہ ہوتا حد عثمان روتے رہتے تھے روتے رہتے تھے قبر کا سوچ کی کہا قبر پر اتنا روتے ہیں کہا یہ پہلی منزل ہے یہ تر گئی سب کچھ تر گیا یہ بندہ تر نہ سکا کچھ بھی تر نہ سکا کیا ان کے سامنے یہ حدیث نہیں تھی تھی انہیں پتا تھا یہ خدا کی رحمت ہے قانون نہیں صحابہ اور ہمارے مزاد میں یہی فرق ہے ہم خدا کے قانون کے پیشے نہیں چلتے ایک عدو واقعہ لے لیتے ہیں پھر اس کے پیشے پوری زندگی لگا دیتے ہیں یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے ہاں ہم خدا کے قانون پر بھی پورا اتر نہیں سکتے جتنا کوشش کر سکتے ہیں اتنی کوشش کر لیں اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں یا اللہ اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول فرما جو تیری عبادت کا حق تحمدہ نہیں کر سکے یا اللہ معافی کا معاملہ فرما یا اللہ عفو درگزر کا معاملہ فرما یہ پھر بات ہے یہ نہیں کہ ایک مثال کو دیکھ کے پوری زندگی چھوڑ دی نہیں نہیں یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے من سلک طریقا یلتبیس فیہ علما سہل اللہ به طریقا الیلچنہ لا الہ الا اللہ جو بندہ کسی راستے پہ چلتا کوئی فاصلہ تے کرتا اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے جو یہ فاصلہ تے کیا یہ سفر کیا یہ دو قدم چلا ہوں یا یہ سو قدم چلا ہوں دین کی کوئی بات ہے مجھے مل جائے اللہ کا اللہ کے نبی کا دین علم میرے اندر اضافہ ہو جائے اس کا اس کیلئے وہ کوئی دو قدم چلتا ہے سو قدم چلتا ہے اللہ اس چلنے کی برکت سے جنت کی طرف اس کا راستہ آسان فرما جاتے ہیں لا الہ الا اللہ جو دین کے لئے قدم اٹھاتا ہے اللہ کے لئے جنت کی طرف قدم کو آسان فرما جاتے ہیں کتنی بڑی بات ہے اس لئے آپ جمعہ پڑھنے آتے ہیں اس نیت سے آئیں کہ اللہ جنت کا راستہ آسان فرما جاتا ہے کوئی قریب سے آتا ہے کوئی دفتر سے اٹھ کے آتا ہے اور یہاں میں ایسے ساتھیوں کو بھی دیکھتا ہوں جو دور دور سے اٹھ کے آتے ہیں اور یہاں یہ بھی دیکھتا ہوں جب گرمی ہوتی مجھ سے پہلے بھرا ہوتا ہے جب سردی ہوتی دو صفحے خالی ہوتی ہیں تو آپ کے بارے میں تو میرا حسن زن یہ تھا سردی ہو یا گرمی ہو ہاؤس فل ہوتا ہے اب پتہ چلا نہیں اتنا حسن زن بھی آپ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے آپ میں سے ایک تعداد پہلے ایسی کے لئے آتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے سردی ہو یا گرمی ہو وقت پہ تشریف لائے ہاں الحمدللہ ہماری مساجد ان مساجد میں سے اس میں وقت پہ لوگ موجود ہوتے ہیں دین کی بات سننے کے لئے لیکن نہ ایسی کے پیچھے ہیں نہ ہیٹر کے پیچھے ہیں نہ کسی اور چیز کے پیچھے ہیں اللہ کے دین کے پیچھے آئیں اور نیت سے آئیں ہم آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جنت کا راستہ ہمارے لئے آسان کر لیں اس نیت سے آئیں لا الہ الا اللہ اس نیت سے آئیں اس نیت سے آئیں گے آنا آسان ہو جائے گا اس نیت سے آئیں گے انتظار کرنا آسان ہو جائے گا اس نیت سے آئیں گے سننا آسان ہو جائے گا اس نیت سے آئیں گے سن کر سہنا بھی آسان ہوگا اس نیت سے آئیں گے سمجھنا بھی آسان ہوگا اس نیت سے آئیں گے اس کو آگے پہنچانا بھی آسان ہوگا اس نیت سے آئیں گے اللہ آپ کا حافظہ بھی کھول دیں گے کچھ لے کے جائیں گے اگر لے کو کچھ دینے والے بنیں گے آپ انشاءاللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بہت قریبی صحابی انساری صحابی انہیں پتا چلا کہ تحجد کی حوالے سے ایک حدیث ہے جو اس صحابی نے برہرہ سنی جو اس وقت مدینے میں نہیں پندرہ سو کلومیٹر دور دمشق میں بیٹھے ہوا ہیں مدینے اور دمشق کے درمیان پندرہ سو کلومیٹر کا فاصلہ لق و دک سہرا ہے انہیں پتا چلا ایک صحابی نے تحجد کی نماز کی فضیلت کے حوالے سے حدیث برہرہ نبوث سے سنی ہے اور وہ صحابی دمشق میں ہے تو پندرہ سو کلومیٹر آج کا نہیں چودہ سو سال پہلے والا پندرہ سو کلومیٹر آج ہماری جان جاتی ہے میں خود سفر میں بڑا کمزور انسان ہوں سارے زندگی پڑھتے ہی رہے ہیں تو سفر میں بڑا کمزور ہوں سارے زندگی پڑھتے رہے ہیں لہٰذا ہم معاملات بھی کسی سے نہیں کی بڑے دکھے کھا ہے تو سفر میں میں خود بڑا کمزور ہوں پندرہ سو کلومیٹر سفر چودہ سو سال پہلے والا سفر اللہ اکبر ایک حدیث کے لئے چل پڑے سیدھے پہنچے دمشق جا کے دروازہ کھٹ کٹ آیا صحابی باہر نکلے کہاں سنائے آپ نے ایک حدیث برائرہ نبی علیہ السلام سے تحجد کی فضیلت کے بارے میں سنی اور وہ صحابی بھی کیا وزڈم رکھتے تھے کیا اسی کام کے لئے مدینے سے آئے ہو اور کوئی کام نہیں کہا صرف اسی کام کے لئے وہ حدیث سننے کے لئے میں مدینے سے آئے ہوں کہا وہ حدیث تو بعد میں سناؤں گا پہلے جس کام کے لئے آپ آئے اس کی فضیلت پہ پہلے حدیث مجھ سے سن لو پھر یہ حدیث سنائیں جو راستہ پہ چلتا ہے وہ راستے پہ چلتے اس لئے کہ دین کے علم میں سے کوئی علم اس کے پاس مل جائے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں پندرہ سو کلومیٹر کا سفر کر کے دے گئے ہمارے لئے دفتر سے یہاں آنا مشکل ہو جاتا ہے پھر وہ حدیث سنائیں حسیث سنت کے فارغ ہو گئے کہ آپ بیٹھے کھانا کھا دیں کھان نہیں میں اپنے اس سفر کو خالص اسی کام کے لئے مختص کرنا چاہتا ہوں میں کھانا نہیں کھانا چاہتا میں اس ثواب میں آپ کسی اور چیز کی ملاوٹ نہیں کرنا چاہتا بس وہ حدیث سنی السلام علیکم کہہ دیا واپس مدینہ کو روانہ ہوگی اس طرح دین میرے اور آپ کے پاس پہنچا ہے آج اوپر سے ایرہ غیرہ نتھو پتھو اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ یہ بھی حدیث نہیں یہ بھی حدیث نہیں یہ بھی حدیث نہیں پھر نماز پڑھ کے دکھاؤ حدیث کے بغیر حدیث قرآن کی تشریح ہے قرآن سے آپ کو نماز کا حکم تو ملتا ہے نماز کی تفصیلیں نہیں ملتی نماز کیسے پڑھ نہیں حدیث ملتی یہ نبوت کا منصب بہت عالی منصب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صرف قاسد نہیں بنایا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ایک میسیج لیں اور آگے امت تک ڈیلیور کر دیں صرف قاسد نہیں بنایا تھا معلم بنا کے بیجا تھا مزکی بنا کے بیجا تھا حکیم بنا کے بیجا تھا کہ خود عمل کر کے دکھائیں تفصیلات بتائیں قرآن میں اجمالی حکم ہے اس کی تفصیلات نبی کی صیرت سے پتا چلتی ہیں نبی کی زندگی سامنے ہے کہا عقیم السلام نماز کیسے پڑھنی ہے پڑھ کے بتائیں مغرب میں اتنی پڑھنی ہے عشاء میں اتنی پڑھنی ہے فجر زور اثر میں اتنی پڑھنی ہے اور اس وقت میں پڑھنی ہے اس وقت میں نہیں پڑھنی ہے اتنی پڑھنی ہے اتنی نہیں پڑھنی ہے ایسے پڑھنی ایسے نہیں پڑھنی ہے یہ تفصیلات قرآن میں نہیں ملیں گی ساری کے ساری یہ تفصیلات نبی کی زندگی سے ملیں گی اسی کا نام حدیث ہے اور اسی کیلئے صحابہ اتنی بڑے بڑے طویر سفر کیا کرتے تھے اس کے بعد محدثین کے سفر بھی طویر ترین ہے آئیت تو بہت آسان ہے میرے استادوں کی استادوں میں ایسے لوگ موجود تھے جو ایک ایک کتاب کے لیے اسی بڑے صغیر پاک و ہن کا اندر پتہ نہیں سیکھوں میں میل کا سفر کرتے تھے اور آج تو بہت آسان کام ہے فوراں ساری چیزیں آپ کے سامنے جاتی ہیں آج علم بہت عمل نہیں ہے پہلے عمل بہت تھا علم کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر تے کرنا پڑتا تھا اللہ تعالیٰ نے آج میرے اور آپ کے لیے جو آسانی پیدا فرمائی ہے ہم ان سے تو مستفید ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے آج گھر بیٹھے بیٹھے جو آپ کے پاس لیبری آپ کو میسر آسکتی ہے پہلے بڑے بڑے علماء کو ہزاروں میر سفر کر کے بھی وہ چیزیں میسر نہیں ہوتی تھی یہ بات یاد ہے لا الہ الا اللہ بس آپ اندرہ کر لیں وہ ایک حدیث سنی واپس آگئے پندرہ سو کلومیٹر کا سفر تے کیا اور ان کے گھر کھانا بھی نہیں کھایا لا الہ الا اللہ یہ ہے ومجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی اور کوئی قوم چل لوگ اللہ کی گھروں میں سے کی کسی گھر میں اللہ کی مسجد میں سے کسی مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں یتلون کتاب اللہ اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ویتدارسونہ بینہم یتدارسونہ بینہم اور قرآن کی درس و تدریس کرتے ہیں ایک دوسرے کو سنتے سناتے ہیں اللہ اکبر اللہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ یتدارسونہ بینہم اللہ اب آگے لفظ مجھے بول رہا ہے مفہوم یہ ہے اللہ تعالی ایسے مجمع کے اوپر اوپر سے سکینہ نازل فرما دیتے ہیں اتمنان نازل فرما دیتے ہیں وَغَشْيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ اللہ ایسی مجلس کو رحمت سے ڈھانک لیتے ہیں وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ اللہ کے فرشتے ایسے مجلس کو گھیر لیتے ہیں کتنی خوش قسمت مجلس ہے مجلس ہے وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ اللہ ایسے خوش قسمتوں کا ذکر اپنی مجلس میں فرماتے ہیں ابھی ہم یہاں کس لئے گھٹے ہوا ہیں اللہ کی مساجد میں سے ایک مسجد میں اللہ کی یاد کے لئے جمع ہوئے ہیں سننے سنانے کا کام ہو رہا ہے سمجھے سمجھانے کا کام ہو رہا ہے نبی علیہ السلام کے حدیث پر ہمیں یقین ہونا چاہیے سکینہ نازل ہو رہی ہے رحمت نازل ہو رہی ہے اس پوری مجلس کو اللہ کی رحمت نے گھیر رکھا ہے اللہ پاک کی قسم اس پوری مجلس کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے کیونکہ یہ میرے نبی نے رشاعت فرمایا چھوٹی بات نہیں ہے اس پوری مجلس کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے فرشتوں کو رشکا رہا ہے فرشتیں میرے اور آپ کے لئے استغفار کر رہے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر اس وقت اللہ فرشتوں کی مجلس میں میرے اور آپ کا نام لے کے ذکر کر رہے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اللہ تلعا اپنی مجلس میں نیچے اللہ کا ذکر کرنے والوں کا نام لیتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں کتنی بڑی بات یہ دیکھو یہ میرے بندے اپنی دنیے کی تمام مصرفیات کو چھوڑ کے صرف میرے لئے جمع ہے صرف میرے لئے جمع ہے مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي جو مجھے دل میں یاد کرتا ہے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئِن جو مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی خوشکسمتی ہے اور کتنے کم قسمت بدقسمت لوگ ہیں جو جمعہ ہوتے ہوئے بھی جمعہ کی نماز میں موجود نہیں ہیں اور یہ بھی کم قسمتی ہے کہ جب فرشتے سب کچھ لپیڈ لیتے ہیں اس وقت ہم جمعہ میں تشریف لانا شروع کر دیتے ہیں جمعہ میں خدا کیلئے تشریف نہ لائے کریں حاضر ہوا کریں حاضر جمعہ میں حاضر ہوا کریں تشریف نہ لائے کریں تشریف اپنے گھر پہ رکھیں اپنے دفتر میں رکھیں اپنے چیمبر میں رکھیں اپنے دکان پہ رکھیں تشریف وہاں رکھ کے آئے یہاں اللہ کے حضور حاضری دیا کریں حاضری اور وقت پہ حاضری دینے کی کوشش کیا کریں اس سے بہترین مجلس تو ہے ہی نہیں کوئی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر فرشتوں نے گیر رکھا ہوتا ہے اس مجلس اللہ اس کا ذکر فرماتے ہیں ایک مجلس تھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام تشریف رکھتے تھے تو نبی علیہ السلام نے حضر عبی بن کعب سے کہا حضر صحابی کی کوئی نہ کوئی بہت سے صحابی کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے اللہ کے نبی نے عبی بن کعب کو کہا صحابہ میں سب سے بہترین کاری حضرت عبی بن کعب ہیں بہترین قرآن پڑھتے تھے مجلس صحابہ کی حضور بیٹھے ہوئے ہیں حضور عبی بن کعب سے کہتے ہیں عبی بن کعب ابھی جبریل آیا ہے اللہ کا پیغام لے کر اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں تم سے کہوں کہ تم مجھے قرآن سنو کہ اللہ نے پیغام دے جائے فرشتے کے ذریعے کہ میرے بندے عبی بن کعب سے کہہ دو کہ میرے رسول کو قرآن سنا ہے حضور نے دن وعن یہ پیغام عبی بن کعب کو پہنچا دیا عبی بن کعب اللہ کا پیغام آیا ہے کہ تم مجھے قرآن سناؤ عبی بن کعب حیران ہوگئے یہ کیا ہوگیا کہ یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا کہا عبی بن کعب اللہ نے تیرا نام لیا رو رو کے ان کا براہاش رو گئے ہچکیاں بن گئیں ان کی اللہ نے میرا نام لیا اللہ نام لیتا ہے اللہ ذکر کرتا ہے نام لیے بغیر ذکر کر دے اللہ کے لئے تو برابر ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کتنی بڑی خوش قسمتی ہے اللہ اپنی مجلس میں میرا اور آپ کا ذکر فرما رہے ہیں یقین ہونا چاہیے ایسا یقین جیسے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور آخری بات وَمَمْ بَطْعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ جس کا عمل اسے پیچھے دکیل دیتا ہے اس کا حسب نصب اسے آگے نہیں لے جا سکتا آئے لوگ تو ایسی قومیں بھی بن گئیں کہتے ہیں ہمارا نکاح دوسروں میں ہوتا ہی نہیں ہم تو سادا تھے ہمارا نکاح دوسروں میں نہیں ہوتا اِنَّا عَلِ اللَّهِ وَإِنَّا عَلَيْ رَاجَهُونَ حضور کی ایک بیٹی چار بیٹیاں تھی ایک بیٹی حضرت علی کو آئی باقی زیادہ تر تو بنو میہ میں گئیں ہیں حت عثمان بھی بنو میہ سے دو ان کے پاس ہیں اور غالباً جو دوسرے حضامر بن آس سے جو دوسرے صحابی ہیں وہ بھی غالباً بنو میہ یہ کہتے ہیں حضور کی اپنی سعفزادیاں تو غیر قوم میں چلے جائیں اور آج کا کوئی سادات اٹھ کے کہے ہمارے شادی سادات کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی اِنَّا عَلِ اللَّهِ وَإِنَّا عَلَيْ رَاجَهُونَ اللہ کی نبی رشاد فرماتے ہیں جس کا عمل اسے پیچھے دکیل دے اس کا نصب اسے آگے نہیں لے جا سکتا نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نصب اسے آگے نہیں لے جا سکا نوح علیہ السلام کی بیوی کا نصب اسے آگے نہیں لے جا سکا ابراہیم علیہ السلام کی ابباجان کا نصب اسے آگے نہیں لے جا سکا ابو لحب کا نصب اسے آگے نہیں لے جا سکا لوت علیہ السلام کی بیوی کا نصب اسے آگے نہیں لے جا سکا وَمَن بَقْطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعَ بِهِ نَصَبُهُ جس کا عمل اسے پیچھے دکیل دے اس کا نصب اسے آگے نہیں لے جا سکتا یہ کوئی نیب کا عبارہ نہیں ہے چند کروڑ دے کے باقی ساری بلیک منی وائٹ ہو جائے یہ اللہ کا فرمان ہے اللہ کے ہیں امیر غریب کمزور ظالم مظلوم صاحب برابر ہیں برابر کا مطلب اللہ انصاف سے کام لیتے ہیں عدل سے کام لیتے ہیں اللہ یہ نہیں کہتے چورو تم نے چند عرب لوٹ لیے چند عرب دے دو باقی ساری تمہاری کمائی حلال ہو گئی وقت بھی ختم ہو گیا اس سے زیادہ میں کیا بات کروں حضرات مخترم اپنے آپ کو نظریاتی بنائیں یہ نہ کہیں جو سود لیتا ہے سود لیتا ہے پھر اللہ پوچھے جو پیتا ہے پیتا رہے اللہ پوچھے اب تو عجیب عجیب بیانات آ رہے ہیں جس سے پینی پیے گا بھر پھر جس نے قتل کرنے قتل کرے گا سارے پی پی سی کو رات ہو تازیرات پاکستان کو رات ہو جس نے قتل کرنا قتل کرے گا جس نے چوری کرنی چوری کرے گا جس نے ڈکیتی مارنی کرے گا جس نے رشوت لینی لے گا پھر سارے قوانین ختم کر دو سارے ادارے ختم کر دو اس ملک کو جنگل بنا دو جو کرنا کرے گا یہ میرے اور آپ کے اوپر اللہ کا عذاب ہے جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہمارے اوپر حکمران مسلط ہوں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين حمدللہ رب العالمين